چمن میں کانٹے پھول سے بڑھنے لگے تو گلاب کٹ کر گر تو جاتے ہیں مگر مرجھاتے نہیں ہیں صدر علی وقار ان گلابوں کی خوشبو زخم کھانے کے باوجود فضاؤں کو معتد رکھتی ہیں اور اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت دیتی ہیں کہ جی ہاں صدر علی وقار یہ خوبصورت زبان بولنے والے پھول چمن میں کانٹے پیدا ہونے کی وجہ سے کٹ مٹ تو گئے مگر مرجھائے نہیں میر کی ہمراز غالب کی سہیلی بولنے والوں پر حرف غلط تو کئی بار اٹھے مگر اپنے خاندانی باپ داداؤں کی تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے بنی نو مہاجروں نے اس کو فراموش نہ ہونے دیا کہ ہاں صدر علی وقار میں کس طرح بھول سکتا ہوں کہ جب اردو بولنے والوں کو شہر کی گلیوں کوچوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا گیا مگر صدر علی وقار یہ زبان بولنے والوں کا وقار ختم نہ ہوا کہ لہو دے کر جلا بخشیں گے اے اردو زبان تجھ کو کبھی مٹنے نہیں دیں گے یہ تیرے پاسبان تجھ کو جہاں کے گوشے گوشے میں یہ تیرے چاہنے والے صدا محفوظ رکھیں گے سمجھ کر جسمو جان تجھ کو صدا محفوظ رکھیں گے سمجھ کر جسمو جان تجھ کو اردو وہ خوبصورت زبان ہے جس کی آبیاری اس ملک کی طرح لا تعداد قربانیوں کے بعد ہوئی اس زبان کے دلدادوں نے اپنی جانیں تو دے دی مگر اس کے تقدس کو فراموش نہ ہونے دیا کہ اس زبان کی آبیاری کے واسطے اردو کی بیٹی بوشر زیدی نے اپنی جان کا نظرانہ دے کر اس زبان کو حید بخشی وقاس علی شاہ کی صورت اس زبان کے بیٹے نے اپنی زبان کو قوت بخشی اور اس زبان کا عرم لہراتے ہوئے علی رضا عبدے کی صورت اس زبان کے سبوتوں نے اردو کا سر فخر سے بلند کیا اور یہ ثابت کیا کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں آبا کی داستہ ہیں اردو زبان ہماری مظلوم کی فغہ ہیں اردو زبان ہماری تعمیر کی ہے اس کی خود کو مٹا مٹا کر ازلاف کا نشاہ ہیں اردو زبان ہماری الفاظ چاند تارے بن کر چمک رہے ہیں رفاعت میں آسماء ہیں اردو زبان ہماری رفات میں آسماء ہیں اردو زبا ہماری